ہلو دوستو ہم پھر آگئے تھے کہانی ٹاکسیکل بوائز انوسنز گرلز جس کو لکھا ہے شنشائن کیون جنہیں اور سا کریڈ بھی نہیں ہو جاتا ہے تو دوستو مائز کہانی کے پورے پورے پیسو نمبر آپ کے بارہ ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں انہیلی کہانی میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں پیسو نمبر تیرہ دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوتا ہے سمی جیسے ہی گرنے والی ہوتی ہے کوئی اسے کھیچ کے اپنی کود میں درتا ہے سمی ڈر سے اپنی آنکھیں کس کے بن کر لیتی ہے پر جب اسے فیل ہوتا ہے کہ وہ بھی گری نہیں ہے بلکہ کسی نے اسے اپنی کود میں کس سے اٹھا رکھا ہے تو وہ دھیے دری اپنا چھوٹا سا سر اوپر کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اے وی گستے سامنے دیکھ رہا تھا اسے ایسے گود کے دے کہ سمی ڈر کے چھوٹا سا مو ایوے کے سینے گھوسا جاتی ہے تو اسے اور اے وی کو دیکھنے لگتی ہے اور اے وی اسے گ کیسی تردی ہے اے وی اسے خلط سعة نہیں ہے بولاрей سب ٹھیک ہے ڈھبراو مت سمی دھیر اپنیا اپنا سن نکال کے اے وی کو آنکھوں میں دیکھتی ہے اے وی اس کے پھولے گالوں کو سعجاتے ہوئی اسے شان کراتا ہے اے وی سو ہے شان کراتا ہے گھوسے میں جو سب کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں جو بچے ہس رہے تھے وہ جو سا جھکاے کھڑے تھے میں ابھی تک ایوی کو دیکھ رہی تھی ایوی سبھی کو بچوں کو چلا کر کہتا ہے کس نے کیا یہ سبھی سا نیچے کیے اور آئیشہ جس نے یہ سب کیا تھا وہ ڈر کے ہمارے پیچھے چھپ گئی تھی اور سنجھ لگی کہ یہ بہن جی ٹائپ لڑکی ایوی کو کیسے جانتی ہے کیونکہ آئیشہ کی فیملی اور دوازہ فیملی بہت اچھے فرنڈ ہے اس لئے آئیشہ وہاں آتی رہتی تھی پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ایوی اسے کیسے جانتا ہے اور اتنا گصہ کیا کر رہا ہے کیونکہ آئیشہ جانتی تھی ایوی کا گصہ بہت خطرناک ہے اس لئے وہ ڈر کے پیچھے چلی سے ہی آتی ہے ایوی سب سے گصے میں بولا اگر آج کے بعد کوئی بھی اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا مز بیہیف کیا تو اسے اسی وقت سکول سے باہر فکوا دوں گا اور اسے دوبارہ کسی بھی سکول میں ایڈیویشن نہیں ملے گا سمجھے سب سب ہی جلدی سے یس بول دیتے ہیں آشہ بھی ڈھر کے یس بوت کہہ دیتی ہے پھر ایوی سمی کی طرف دیکھا لٹھتے ہوئے کہا چلو اب لنچ کرتے ہیں اب کوئی تمہیں پہشان نہیں کرے گا سمی سن نیچے کا کیا حصہ ہم کہتی ہے اس کے ساتھ کینٹی چھلی جاتی ہے دوسری طرف ایک فارم ہاؤز میں بھارگوزہ شراب پی جایا تھا اچھے سے ہو گئی تھی ودوہ کے سارے بارڈی گارڈ جو ہم نے پہلے ہی اپنی طرف کر لئے تھے تو وہ بارڈی گارڈ کیسے دوسرے نکل سکتے ہیں جو انہیں ماننے کی وجہ بچانے لگے آخر کیسے وہ لوگ داست پیستے ہوئے گستے میں کہہ رہا تھا ریگوڑی رہتے ہوئے پتا نہیں بہت پر لاشت موم پر پر لاشت موم پر کسی کے آرڈر پر کسی کی آرڈر سے ہمارے بارڈی گارڈ کو نکال گیا تھا اور دوسرے ورلڈ ٹرینڈ بارڈی گارڈ کو رکھ لیا گیا تھا اور یہ کس نے کیا پتا نہیں کیونکہ ادھراج ودوہ کو یہ سب پتا نہیں تھا اور شلوک اور دھنڈار ودوہ تو اسی دن بنا رہے تھے پھر پتا نہیں ہے کس نے کیا اور پریشان مت ہو ہم بہت جلدی ان کا پتا لگا لیں گے جو انہیں پر کر رہا ہے بھار ودوہ چلاتے ہوئے یو باسٹرڈ تم لوگوں کی اس ریسپونسبلیٹی کی وجہ سے آج وہ ودوہ خاندان بج گیا میں کچھ نہیں جانتا ہے مجھے اس کا پتا لگا دو یس باؤس رگو کہتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے بھارگر ودوہ اپنے آپ سے بولا کوئی بات نہیں میرے پری ہونے والے سورگی چاچا جی بہت جلدی آپ مرو گے اور آپ کے ساتھ آپ کا سارا خاندان اور فدوہ امپائی میرا ہوگا یا کہ وہ شیطانوں کی طرح ہسنے لگتا ہے اسکول کی کینڈین میں اے وی سب ہی کو لے کے آتا ہے اور ساتھ وی سب ہی کو لے کے آ جاتا ہے دہر تو جیسے ہی دہر دہر تو جیسے کوئی دیو داس کی طرح گرتے ہی چل رہا تھا کیونکہ اسے کلاب میں بلکل بھی مزا نہیں آیا تھا نہ پڑھائی کرنے کے کرنے میں وہ تو بس جلدی سے لنچ کر رہی بیٹھ کر رہا تھا کہ کب لنچ ہو اور کب وہ کھانے پر توٹ پڑے بھی آتا ہے اور چیئر بیٹھ جاتے ہیں چکی بھی بیٹھ جاتی ہے اے وی سمی کو اپنے ساتھ لے کے آیا بیٹھا تھا سمی چپچا اپنے چھوڑ رہے سے نیچے نیچے کر ایک دم سے آبینٹ بچوں کی طرح بیٹھے تھی کہ اس سے زیادہ کوئی شریف ہی نہ ہو پر وہ اسے جاننے والی پر وہ اسے جاننے والے ہو ہی جانتے تھے کہ وہ کتنی توفان ہے ساتھ وی اندوی کے سائٹ والی چیئر پر بیٹھا تھا اور چکی اس کے سائٹے بیٹھی تھی وہ بھی اپنے ساتھ بھائیوں کے چپکے بیٹھی تھی انوی اسے ایسے دیکھ کر اسمائل کر رہی تھی دھر سیدھ سمی اور شریفیقہ کے بیچ جا کے بیٹھ گیا اور شریفیقہ کچھ چوٹی کرنے لگا شریفیقہ چڑھتے ہوئے شریفیقہ اور ساتھ وی کسے کہتی ہے آپ اپنے بندر بھائی کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ بندروں جیسے حرکتے کرنا بند کرے اور تھوڑا انسانوں کی طرح حرکتیں کرے تو شریفیقہ کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے شریفیقہ تم سے بڑے ہیں نہ دھر تو تم اسے بندر کیوں بول رہی ہو غلط بات ہے اپنے بڑوں کو عادر کرنا چاہیے شریفیقہ مو فلا ہوئے آپ میرے بھائی ہوئے یا اس بندر کے آپ میری سائٹ سے بولنا چاہیے نہ کی اس بندر کی طرف سے سمجھے آپ اس طرح سے دھر کو بندر کہنے سے سب جو جو سہسن لگتے ہیں بس اے وی کو چھوڑ کے اور دھر تو اسے بری طرح سے گھونی لگتا ہے تو شریفی اسے جیب دکھا کر دیتی ہے وہ جیسے ہی کچھ بولنے والا ہوتا ہے کہ ایک تیج آواز پورے ٹیبل پر گھونج اٹھتی ہے اور یہیں پہ کہانی کا اپیسوڈ نمبر آپ کا تیارہ کاملی دوتا ہے تو دوستو مجھے لگتا ہے وقت ہے تو میں اسی پہ کہانی کا اپیسوڈ پر چودہ ایٹ کرتا ہوں دیتا ہوں کہانی میں کیا ہوتا ہے یہ آواز کسی اور کے نہیں ہمارے اکڑو اے وی کی تھی جو ان لوگوں سے بس ایک ورڈ کہتا ہے کہ اب چپ چاپ سب لنچ کرو بس اس کے بات کیا تھا وہاں بیٹھے سب ہی لوگ دمشانت ہو گئے جیسے کہ وہاں کچھ ہوئی نہ ہو اور سب اپنی چیزہ جھکا ہے اپنا چپ چاپ لنچ کرتے ہیں سمی کے سامنے ہی ویر بیٹھا ہوا تھا اور ٹیبل کی طرح سمی کے سامنے ہی ویر بیٹھا ہوا تھا اور ٹیبل پر ہر طرح کی جس رکھی ہوئی تھی سمی بھی کھانا کھا رہی تھی تب ہی اسے کھاتے کھاتے کھاسی آتی ہے تو ایوی سی کچھ کر پاتا ہے اس سے پہلے سامنے ہی بیٹھا ویر ترنت آ گیا کہ اسے پانی پلانے لگتا ہے اور سمی پی بھی لگتی ہے وہاں ایس وی ویر کو سمی کیا دیکھ منی میں سوچتا ہے یہ رڈکہ پاگل ہو گیا ہے اسے کس نے کہا یہ سب کرنے کو اگر وہ انسان مل گیا تو میں سب سے پہلے اسی کا شوٹ کروں گا پھر وہ ایک نظر ایس وی پہ ڈالتا ہے جس کے ایکسپریشن بلکل ہی کھاتے کھایا ہو چکے تھے سمی جو پانی بے رہی تھی ایس وی اس کے موسیف گلاس کو گستے سے ڈالتا ہے سمی اس کے ایکسین سے ڈال جاتی ہے وہاں بیٹھے وہ سب ہی ایوی کو دیکھ کے ڈال جاتے ہیں چکی تو اپنے سر ایس وی کے سینے میں گھسا دیتی ہے آرڈر سے کہیں بیچارہ تو بلکل سن پڑ جاتا ہے جلدی سے اپنی شہر بڑھ جاتا ہے دہے جو دو بار کے ختم کا کہتی سر اٹھانے آ جارہا تھا اس کے آت پہ ہی رکھ جاتے ہیں سیون کو تو سیون کو سیون نے ان دو نڑکیوں کے بارے میں بتا دیا تھا اور ایوی کی پرپس ایوی سمی کو لائک کرنے لگا ہے تو سیون سمجھ چکا تھا کہ ابھی ابھی بھوکم بھی کیوں آیا ہے وہ ایوی کی طرف طرف بھائی نظروں سے دیکھتا ہے بیچار ایوی کو کوئی سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ایوی جو اپنے درد نظروں سے سیون کو دیکھ رہا تھا اور سیون میڈر کی کانور اپنے چھوٹا سا نیزی کا جا رہی تھی اس کے کانور میں ایک شاند بٹ سکت آواز پڑتی ہے تم لوگ لنچ کرو مجھے سیون میں سے کچھ کام ہے اسے سٹور میں ایک بک دلانی ہے تو میں اسے لے کے جا رہا ہوں اور سب آپ سیدھا اپنے کلاس میں جاؤں گا اور آپ سیدھا گھری لے کے جاؤں گا تو تم لوگ ویٹ مت کرنا گھر چلے جانا سیمی جیسے ہی سنتی ہے وہ ہر بڑاتے ہوئے نہیں نہیں مجھے کوئی بک نہیں چاہیے میں ان لوگوں کے ساتھ ہی جاتی ہوں ٹھیک ہے یہ کہہ کہ سب کی طرف ایک امید سے دیکھتی ہے کہ شاید اسی کوئی بچا لے پر آج کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا ایوی کی آگے کوئی ورڈ نہیں کہتا بس ایس وی اتنا کہتا ہے ایوی کو دیکھتے ہوئے بی ان یور لیمٹ اینڈ ٹیک کیر آن ہر اوکے ایوی سمجھ جاتا ہے اس کو کہنے کا مطلب وہ سرد نظروں سے ایس وی کو دیکھتا ہے سیمی کا ہاتھ پکڑ کے خیشتے ہو اسے لے جاتا ہے اسے جانے کے بعد ایک گیسی سانس لیتے ہیں جیسے کی ان کی سانسیں ہٹک گئی ہو ابھی تک پھر دھر نہ سمجھتے ہو ایس وی کے طرف دیکھتے ہیں اپنے برگر کا ایک پائٹ لیتے ہو بولا ویسے بھائی یہ سب کیا تھا تو اسی اور دیکھتے ہوئے جہاں ابھی ایوی کو لے کے گیا تھا کہتا ہے اسے پن نہیں اسے پسند نہیں کوئی اس کی پسند کو کیا یا اسے دیکھ بال کر لے دھر کو تو یہ بات اس کے دماغ پر اوپر چلی آتی ہے اور وہ جیسے ہی دوبارہ کچھ کہنے والا تھا ویر بیچ میں بول لیتا ہے او او یعنی بگ برو سمی کو لائک کرتے ہیں ہے نام تو شیوین اسے گھوڑ کے دیکھتے ہوئے بہت بہت بڑا بہت بڑا ہی نہیں ہو گیا تو ابھی صحیح سمجھ آنے لگا تجھے لگتا ہے فوفا جی بننا پڑے گا مانانا پڑے گا شیوین کے کہنے پر بھی خیل کرتے ہوئے ارے ارے بھائی آپ بھلا سمجھ رہے ہیں مجھے تو بس یہ بلکل بھی نہیں آتا سچی وہ رونی سے شکر بنا لیتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے پر سمی کی کلوز مت جانا اے وی کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی پھر ہم لوگ بھی تم لوگوں کو تم کو بچا نہیں پائیں گے ویرہ اپنے من میں سمجھاتے ہوئے ہاں کہہ دیتا ہے پھر سبھی اپنا لنجکر کے کلاس میں چل جاتے ہیں اسکول میں اے وی ایک پرائیویٹ روم میں تھا جہاں اس کا سارا سپورٹ سامان اور اس کی ضرورت کی چیزیں رکھی ہوئے تھی اسی روم کے چھوٹی سی سمی در کے ایک کونے میں کھڑی تھی اور اے وی اس کے سامنے ٹہلتے ہوئے کیا کہا تھا تم نے کیا کہا تھا صبح میں تم سے سمی کچھ نہیں سمجھ نہیں آیا تھا وہ نہ سمجھی میں پھر چھوٹے سی سرکھ اٹھا کے اے وی کے دیکھ دیکھتی ہے تو اے وی اس بار ہلکے گستے میں سمجھ نہیں آرہا کہ میں تو کیا کہہ رہا ہوں رائیڈ بٹ سمجھ آ جائے گا وہ پاس جانے لگتا ہے تو اسے میں جلدی سے صبح غالی بات یاد کرتے ہوئے ارے ہاں یاد آیا وہ جلدی سے ہر بارتے ہو ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا مجھے سب یاد آ گیا اے وی وہی ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑی تیری اسمائل کرتے ہوئے اوکے تو تمہیں یاد آ گیا پھر وہ اس کے پاس جانے لگتا ہے تو اسے میڈر سے ڈیواز لگ جاتی ہے اور اے وی اس کے سامنے بلکل اس کے پاس آکھ کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے گالوں کو پیاس ہلاتے ہوئے پھر کس نے کہا تم سے کہ تم کسی لڑکے سے دوست بناو سمیڈر رہی تھی اس کے اس طرح سے کرنے سے پر وہ اپنا چھوٹا سا فیز لے اے وی کسی نمی گھسا لیتی ہے آنکھیں بند کر لیتی ہے یہ جیسے کہ اسے دیکھ نہیں رہا اے وی اس کے بارے سے ہلاتے ہوئے پھر کس نے کہا تم اس کے ہاتھ سے پانی پیو ہم بولو سمیڈر رہے سے اپنی کیوڈ بائی سے بولی وہ میں تھوڑی نہ پیا اس نے مجھے دی خود پلایا اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنکھوں میں اس وقت آسو بھر آئے تھے تو کبھی بھی اس کے گالوں پر گر سکتے تھے اور یہیں پہ کہانی کا ہے اپیسوڈ نمبر آپ کا فورٹین کمپلیٹ ہوتا ہے سو دوستو آپ کو اپیسوڈ نمبر فورٹین کیسا لگا ہمیں کمیٹ کے ضرور بتائیں کہانی کو ایسا آنش ایسا بھاگ جب کوئی سمجھ میں آیا ہوں آپ کو اٹ پڑا لگا ہو تو ابھی ہمیں کمیٹ کے ضرور بتائیں کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سپسرائب پر لیگتا کہ آپ کو ہمارے آنے آلے اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے سو دوستو ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تک کے لئے مجھے زیادہ دی جہنے واد دوستو